اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ مجھے امید ہے سب بڑیا ہوگا دوستو آج پندرہ آگست ہے اور ہم خوشیاں منائیں گے ہمارے خوشیوں کا دن ہے اس دن ہم خوشیاں مناتے ہیں اس لیے کہ ہمارے قوانین بھی لکھے گئے ہیں ہمارے قوانین اسی دن رائنج بھی ہوئے تھے اور آزادی جو 26 جنوری جو ہم منا رہے ہیں وہ مناتے ہیں ہی ہر سال لیکن اگر ہم بہت سارے اس میں باتیں ہم کریں گے آج اس لیے کہ آج کے جو دور ہے جو ابھی فی الوقت میں جو ہمارے حالات ہیں اس کے اوپر اگر ہم گور و فکر کریں تو ہمیں افسوس ہوئے گا جی اگر آپ سوچیں یا سمجھیں کہ ہمیں آزادی کے لیے لڑنا کیوں پڑا ہمیں آزادی کے لیے لڑنا کیوں پڑا یہ اگر آپ سوچے تو اس کے وجوہات اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور اب کی حالات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں پہلی بات کہ ہم آزاد ہیں ہمیں آزادی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے ہمیں پھر سے چھینہ جا رہا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کبھی کبھی اور جو ہمارے حق ہے وہ ہم سے چھینہ جا رہا ہے میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتا اس میں ان لوگ بھی موجود ہیں جو بیچارے ایسے نون مسلمس ہیں جو کبھی بھی کسی کے ساتھ برا نہیں چاہتے اور سب سے زیادہ ابھی کے دور میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ واقعی میں مسلمانوں کے ساتھ ہی ہو رہا ہے جو حق تھے ان کے حق چھینے جا رہے ہیں پھر وہی معاملات پیش ہو رہے ہیں جو ہم آزادی کیلئے لڑے تھے اٹھرہ سو سنتاون میں سب سے پہلے اسٹارٹ جو ہوا وہی وجہ واپس سے ایسا لگ رہا ہے واپس سے ہو رہا ہے وہ ایسا وجہ تو نہیں لیکن اس سے زیادہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے ابھی ہوا نہیں اچھی طریقہ سے لیکن ہو سکتا ہے اگر ہم پچھلا اٹھرہ سو سنتاون کی طرف اگر ہم لوٹیں گے تو آپ کو اندازہ لگے گا کیا واقعی میں ایسا منظر پیش ہو سکتا ہے جو پارا پتہ نہیں اللہ ہی سب خود جاننے والا ہے اٹھرہ سو سنتاون میں مسلمان کے دو علماء تھے وہی علماء انہوں نے ہی جہاد کا حکم دیا تھا جامعہ مزلس سے جہاد کا حکم نکالا گیا تھا جہاد کا فتوہ دیا گیا تھا اور وہی جہاد کے فتوے کے بنا پر آج ہم آزاد ہندوستان ہیں اور آزاد پاکستان بنی دو چیز بنی وہ اس کے وجوہات تھے میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ یہ دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں انگریزوں کی سازش ہی تھی جو دو فرقہ بندی ہوئی ایک ہندوستان اور ایک مسلمانوں میں ہندو مسلم میں دونوں میں لڑانے میں بھی انگریزوں کی سازش کی وہی سازش کا شکار بنے ہوئے تھے آپ کو میں بتا دوں اشرہ سو سنتاون میں جس چیز کیلئے لڑ رہے تھے وہ تھے انصاف کے لئے وہ بات تھی جو انگریزوں نے حکومت کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو زبردستی مذہ مطبع دھرم والی چیزیں مذاہب والی چیزوں کو زبردستی کرویت کرید رہے تھے لڑوانے کی کوشش کر رہے تھے لوگ سمجھے نہ سمجھے لیکن ہو تو یہی رہا تھا آپ کو پتہ ہے اس کی دو وجہ تھی ایک تو سب سے پہلے جو انگریز لوگ ہیں جگہوں کو قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے الگ الگ ہندوستان کی الگ الگ جگہ کو قبضہ کرنے کی کوشش اور دوسرا وہ کہ مطلب دھرم کی جو اصلیت دیکھو سب کچھ اپنی جگہ ہے ظلم انسان سہتا رہے گا سہنا تو نہیں چاہیے لیکن انسان سہتا ہے اس لیے کہ امن قائم رکھنا ہے تو کہیں نہ کہیں تھوڑے بہت ظلم کو انسان سہ لیتا ہے لیکن اگر بات اگر دھرم کی کرے تو وہاں نہیں سہے گا یہ بات تو آپ دماغ میں رکھیں وہی چیز وہی بات اٹھرہ سو سنتاون میں ہوا کہ ان لوگوں نے دھرم کے خلاف دھرم جو ہے اس کے خلاف ان لوگوں نے کام کیا کام کیا تھا ان لوگوں نے اپنے کارتوس میں سور کا گوشت مطلب اس کی چربی سور کے گوشت کی چربی اور گائے کے گوشت کی چربی گائے کی چربی ان سب چربیوں کا استعمال کرنے لگے اپنے کارتوس میں جس کی وجہ سے سپاہیوں کو تکلیف ہونے لگے اور وہ لوگ لڑنے لگے اور یہاں تک کہ اتنا ظلم اتنا ظلم ستم ہونے لگا مسلمانوں پر ہندووں پر کہ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے یہی وجہ تھی کہ مسلمان علماء نے جہاد کا حکم نافذ کر دیا اب بتائیے کہ یہاں پر جہاد کرنا اچھا تھا یا برا سوچنے والے لوگ کے لئے اچھا تھا اچھا تھا وہی وجہ تھی اگر وہ وقت اٹرا سو سنتانوے میں اگر جہاد کا حکم نہ ہوتا یقین جانے کہ اس وقت میں آزادی تو حاصل نہیں ہوئی لیکن کہیں نہ کہیں ایک آگ تو لگی اس چیز کی کہیں نہ کہیں لوگوں کے درمیان اس کے نزدیک مسلمان اور ہندووں کے درمیان ایسا تو لگا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جو لوگ سو رہتے وہ جاگے تو سہی یہ بات آپ یاد رکھیں آزادی کے لیے پندرہ لاکھ سے زائد مسلمان اور نون مسلمز دونوں قتل عام ہوئے ہیں پندرہ لاکھ سے زائد اب آپ سوچیں اتنا زیادہ لوگ قتل ہوئے ہیں ہندوستان کو آزاد کرانے میں دو فریق تھی ایک مسلم لیگ اور ایک کانگریس کیونکہ معاملات اتنا زیادہ بگڑ گئے تھے اور مسلمان آزادی کے آزادی کے جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے دونوں کیونکہ جب آزادی حاصل کرنے کیلئے دونوں کیونکہ سب سے پہلے جو آزادی کیلئے لڑنے کا جو حکم نافذ کیا تھا وہ مسلمانی تھا اور یہی بنا پر آپس میں بہت زیادہ بغض اور آگے جا کر حکومت کون کرے گا اس کو لے کر بہت زیادہ تکلیفیں ہوئی اور دو حصوں میں تبدیل ہو گیا ایک ہندوستان بنا اور ایک پاکستان بنا اس بیچ میں کئی مسلمان اور نون مسلمز اس کی قتل عام ہوا سب سے زیادہ اس کے اندر اگر آپ سوچ سکتے ہیں تو سکھ لوگوں کی جو ہے قتل عام سب سے زیادہ ہوا کیونکہ وہ بیچے بیچ میں فس گئے تھے جس کے بنا پر اور ہندوستان میں آزادی جو اتنے ہندو مسلمان دونوں کی خونچ سے ہمارے ہندوستان کو آزادی ملی اور جس بنا جس وجہ سے آزادی کے لئے ہم لڑے وہ وجہ یہی تھی کہ دھرم گری اور دھرم کے خلاف کوئی بات نہیں سنی جا سکتی دھرم کے خلاف کوئی چیزیں نہیں اور کسی پہ ظلم ستم نہیں ہونا چاہیے جو اگر وہی چیز اگر آج کے دور میں بھی وہی حالات پیدا ہو جائیں گے تو آپ بتائیے کہ آپ کیا امید کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو ہندو مسلم جبکہ آپ کو پتا ہے بھلے سے کتنے بھی ایک مسلم لیگ رہا ہو اور دوسری طرف اگر آپ سوچنے کے قابل ہیں کہ کانگریس تھی جو لڑ رہی تھی دونوں سلام مشورہ کے ساتھی ہوا تھا حالانکہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی لفڑے بازی نہیں ہوئی تھی مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان کوئی لفڑے بازی نہیں ہوئی دونوں اپس میں اچھی طریقہ سے دونوں اپنے اپس میں الگ الگ ہو گئے بیچ میں فتنہ تو ہمیشہ رہا فتنے کے بنا پر بہت سائی چیزیں ہوئی اور قتل عام ہوا صحیح بات ہے لیکن اب آزادی حاصل ہو گئی اب ہمیں چاہیے کہ ہم امن کے اس آزادی کو برقرار رکھیں چھوٹے چھوٹے فتنے کو فتنہ مت بننے دیں چھوٹے چھوٹی باتوں کو فتنہ بننے مت دیں ہمیں سمجھیں سمجھنے کی کوشش کریں انسانیت باقی رکھیں وہی چیز نہ کرے جو انگریزوں نے کرنے کی کوشش کی وہ حرکت نہ کرے جو انگریزوں نے کرنے کی کوشش کی ہم آپس میں لوگوں سے محبت قائم رکھیں مسلمان جتنا ہندووں نے جتنا مسلمانوں نے اپنی خون دیا ہے برابر دیا ہے آپ سمجھے تو کوئی نہیں چاہتا تھا کہ ہندوستان کے اندر خون دیزی ہو لیکن اتنا زیادہ اتنا زیادہ ظلم جب ہوتا ہے جب زیادہ ظلم ہوتا ہے تو آپ خود سوچئے کہ لڑنے پر تو مجبور خود ہی کر دیتے ہیں انگریز نے ایسا ہی کیا تھا تو اب ہمیں سمجھنا ہے لوگ امن کے ساتھ رہے محبت کے ساتھ رہے آج ہم ہندوستان میں آزاد ملک ہے ہندوستان آزاد ملک ہے ہم شٹارٹ کیا گیا 1947 میں جا کر ہمیں آزادی نصیب ہوئی اور ہم اس آزادی کو کیوں نہ منائیں بے شک ہمیں حق ہے اس بات پہ کوئی شک نہیں اس محبت کو قائم رکھیں جو دھرم گری اور مطلب دھارمی کے لڑائیاں نہ لڑے جس کا جو حق ہے اسے نہ چھینے چاہے وہ مسلم سو چاہے وہ نون مسلم ان کا جو حق ہے جو اس کا دھرم جو کہتا ہے اس کو کرنے دے بے شک کہیں نہ کہیں کمیاں بے شیل ہوتی ہے محبت قائم رکھیں پندرہ اگست سبھی کو مبارک ہو اور بے شک ہمیں منانا چاہیے کوئی شک نہیں دوستو آپس میں امن قائم رکھیں اور قائم رہنے دیں کوئی لڑائی کوئی فتنہ فساد آج جو ہم حالات دیکھتے ہیں ہم بہت افسوس ہوتا ہے یہ بول پتہ نہیں کون کون سے الفاظ بلوانے پر آپ لوگ مجبور کر رہے ہیں مسلمانوں کو جی شری رام بول کیوں بلوانا چاہتے ہوں ہم وہ دیش میں جی رہے جہاں پر محبت پنپتی ہے نہ کہ دشمنی نہ کہ نفرت نہیں پنپتی وہاں پر محبت پنپتی ہے ہم اس دیش میں جی رہے ہیں اس کو آزاد کرنے میں کئی لاکھ لوگوں نے اپنا خون بہایا ہے کیوں آپ جی شری رام یا الٹے فلٹے الفاظ یہ بول وہ بول کیوں بلوانے پر کوشش کروا رہے ہیں آپ سوچئے ہم آزاد ہیں ہم آپ کی دھرم کی ریسپیک کرتے اسی طرح آپ ہماری دھرم کی بھی ریسپیک کریں ہم آپ سے محبت کرتے اسی لئے آپ بھی ہم سے محبت کریں نہ کریں نفرت نہ فیلائے نفرت ہم لوگ آپ محبت میں رہے اور ہماری ہندوستان کی یہی سب سے بڑی خاصیت ہے کہ ہم اتنے سارے دھرم ہونے کے باوجود بھی ہم محبت سے رہتے ہیں ملزل کر رہتے ہیں یہی ہماری خاصیت ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہم ہندوستان کے آزادی منا رہے ہیں مجھے ورحمت اللہ وبرکاتہ